مریت کے تحت اس نے بیان کرنا ہے یہ قرآن اور سنت کے روشنی میں ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے ہاں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی بلکہ جب مفتی کی تعریف ہے نا وہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کیا یاد کروا دی مفتی کی جو فتوہ دینے والا ہوتا ہے مفتی اس میں فائل اس کا اس کی تعریف یہ کی گئی ہے اللہ کا جو احکام ہے نا حلال و حرام کے معاملات کے معاملے میں اس میں جو اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کے تک وہ چیز پہنچا رہا ہے اس کو مفتی کہتے ہیں یعنی یہ اللہ کی تعلیمات جو قرآن پاک کی شکل میں ہیں اور نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بارکہ کی شکل میں آپ کی سنت کی شکل میں اس کی دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ ہوتا تو ہر عالم جو ہے وہ مفتی ہوگا ہاں اب نہیں اس کے لئے شرائط ہے ہر عالم مفتی نہیں ہوتا اس کے لئے وفوقہ کل ذی علم من علیم اس میں مراتب ہیں جو بہت صحیح جس کو ہم ہم ہمارے زبان میں کہلیں سکہ بند قسم کے مستند قسم کے عالم ہوتے ہیں جن کے پاس علوم تفسیر تفسیر کے جتنے علوم ہیں ناصر منسوخ ہے اسباب النزول ہے اور حقیقت اور مجاز کے معنی کے اندر فرق جیسے بھی بیان کر رہے تھے اسطلاحی اور لغوی معنی کے اندر فرق یہ ساری چیزوں کا جو ہمارے قرآن کے علوم سے متعلقہ ہیں وہ چیزوں کے ذہن میں ہوں احکام کی جو آیات ہیں ان کو اگر عزبانی نہیں یاد رکھ سکتا لیکن اس کو معلوم ہو کہ فلان صورت میں فلان آیت فلان تو یہ علوم میں قرآن ہے حدیث پاک اس کی آسانید اور جو صحیح حدیث ہے حسن حدیث ہے ضعیف حدیث ان کی پہچان اس کے پاس ہو اور اس کے بعد اس کے پاس عربی گرہمر کا صحیح علم ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ صحیح طور پر عبارت کو پڑھ سکتا اور استفادہ کر سکتا دنیاوی علوم ہونے جائیں چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر استمباد کا ملکہ بھی ہو استمباد کا ملکہ اب آجیں کیا آپ نے پوچھا اس کا مطلب ہے اس کے اندر ڈیڈکٹیو وزڈم ہو وہ ایک علم کو ڈیڈیوز کر سکتا اس کو کھول سکتا ہو اس کو کھول سکتا ہو جو نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا کے اندر وہ پرانی چیزوں کے ساتھ ان کا انتباد کر سکتا ہو جس کو ہم کیاس کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کو جوٹ سکتا ہو ملا سکتا ہو جیسے ابھی ہیرون ہے ایک نشہ ہمارے اس دور میں ابھی اور کئی چیزیں آ گئیں نئی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بارک میں تو یہ چیزیں نہیں تھی اب اس دور میں نشہ تھا نشہ تھا اب موجودہ جو آئیس ہے تو ان چیزوں کو ان چیزوں کے ساتھ ملانے کی صلاحیت رکھتا ہو ان دونوں کے درمیان اس کے اندر جو حرومت کی وجہ ہے علت ہے جو سباب ہے وہ جو شہری حکم ہے اس کو ڈونڈ سکتا ہو اور اس کو یہاں تلاش کر کے ان کو آپ سے ملا سکتا یعسین بھائی آپ کی طرف یہ بات لے کر رہا لیکن یہ کہ آپ نے رسوات کیا میں بعد میں جواب دوں گا تاکہ آپ ادھر جا سکیں کہ جو جدید علوم ہیں ان کے ساتھ وہ منشہ اللہ دوبارہ حضور اکتہ حکم شریعت ہے فتوہ جو ہے حکم شریعت دینا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے اور اس پہ کوئی دو رائے ہی نہیں ہو سکتی کہ چاہے وہ طلاق کا ہو چاہے وہ نقاہ کا ہو چاہے ایک مسلک کا دوسرے مسلک کے ساتھ شادی کا ہو ان چیزوں کا پھر اطلاق نہ قرآن سے نہ حدیث سے ان کا اطلاق تو پھر مسالک سے ہوا پھر فتوہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسالک کے مطابق دیا جاتا ہے شریعت کے مطابق کیوں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو ہمیں یہ حدیث پاک یاد رکھنی چاہیے من یرد اللہ بہی خیرن یفقی ہو فی الدین اللہ پاک جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوج عطا فرما دیتا ہے تو ذہر اسی بات ہے جو فتوہ دینے والے لوگ ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ بڑے خاص لوگ ہیں بڑے خاصل خاص لوگ ہیں اور ان کی جو مناسب ہیں اور ان کی جو ذمہ داری ہیں وہ دوسروں سے ہٹ کریں اس طرح سے نہ کریں میں کہہ تو کیونکہ آپ ڈاکٹر سرار احمد سے فتوہ نہیں لے سکتے مولانا مدودی سے فتوہ نہیں لے سکتے لیکن جو چینج لے کر آئے ہیں ایکڈیمیکل یا انٹیلیکچول وہ یہ دونوں حضرات لے کر آئے ہیں آپ اس بات کو یوں کہیے کہ یہ ایک پروسس میں سے گزرا ہوا شخص ہے جس کو کہ ہم مفتی مانتے ہیں ایسا ہی ہے نا مولانا مدودی صاحب کے بھی فتوے موجود ہیں رسائل و مسائل کے نام سے اور ان کی پوری کتاب موجود ہے سر اس کے اندر پتہ کیا ہے لیکن مفتی نہیں ہے نا نہیں وہ تو اس میں ہمیں اس بات کا اس پروسس میں سے نہیں گزرے وہ خود بھی کہتے تھے کہ ہم فتوے نہیں دیتے سر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یہی کہتے تھے یہ کہتے تھے میں عالم نہیں داکٹر اسرار تو کہتے تھے کہ میں عالم نہیں وہ آجزی تھی ان کی فتوہ دینے کا جو مانا ہے نا فتوہ دینے کا اس طرح عالم کی بھی ایک اسطلح ہے اس کے لئے بھی کچھ علوم کچھ شرائط ضروری ہوتی ہیں فتوہ دینا جو ہے نا جس طرح کے تعریفیں کی گئی ہیں بلکل بجاہ ہیں فتوہ دینے کا مطلب یہ ہے کوئی آدمی شریع معاملے میں آپ سے رہنمائی لیتا ہے تو شریع معاملے میں رہنمائی لینا جو ہے یہ فتوہ دینا کہتا ہے مجھے کوئی سیئے نہیں سمجھا پا رہا ابھی تک کہ شریع معاملے کو تمہیں تسلیم کر رہا ہوں لیکن میں شریعت کو قرآن اور حدیث سنت تک محدود رکھ رہا ہوں کیا اس کے آگے بھی آپ جائیں گے شریع انڈرسٹینڈنگ کے اندر یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن میں بھیجا تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے تو آپ نے فرمایا وہ اجتہات اور اجماع کی ہے سنتو لیں جب وہاں پر جب جائیں گے تو وہاں پر آپ کیسے فیصلہ کریں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں قرآن کی روح سے فیصلہ کروں گا پھر فرمایا اگر قرآن سے تمہیں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر تو پھر میں اپنی آپ کی احادیث مبارکہ کے ذریعے رہنمائی لیں گا پھر فرمایا اگر میری احادیث مبارکہ سے بھی اگر آپ کو رہنمائی نہ ملے تو انہوں نے فرمایا کہ پھر میں اپنی رائے پر عمل کروں گا اپنے اجتہات پر عمل کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے رسول نے ان کے اس طرزی عمل کو پسند فرمایا ان کے اس طرزی عمل کو پسند فرمایا اب مفتی یہ ہے نا مفتی جس طرح کہ ایملا شاہ صاحب نے بھی اس کی طرف ہماری رہنمائی کیا کہ مفتی کے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کا بخوبی علم رکھنے والا ہو قرآن اور حدیث کے اندر تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں اب ہم کوئی فتوہ دیتے ہیں وہ فتوہ کوئی اپنی طرف سے نہیں دیتے وہ فتوہ کے اصول وہی ہیں جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے قرآن سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں چار مسالک کیوں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں چاروں مسالک میں ایک ہی طلاق کا فتوہ ہونا چاہیے اس کا ایک منٹ بغیرہ مجھے آپ دے رہا ہے ان کے بعد یہاں بھی تو میں اس کی وزاد کر دتا ہوں ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَسَالُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نے دین جا کے پوچھنا ہے اس کے مسئلہ پوچھنا ہے تو کن سے جا کے پوچھنا ہے علم والوں سے نہیں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے العبرہ تو بعموم اللفظ لا بخصوص سب سعید کا جو شاہ نظور میں بیان نہیں کر رہا اس کی عموم جو لفظ اسے وہ اللہ فرمایا ہے فَسَالُوا أَحْلِ الْعِلْم یہ نہیں فرمایا کہ اہلِ علم سے جا کے پوچھو فرمایا فَسَالُوا أَحْلِ الذِّكْرِ جا کے اہلِ ذِكْر سے پوچھئے اہلِ ذِكْر کون ہوتے ہیں یہ وہ علماء ہوتے ہیں کہ جو علم کی حصول کے بعد تربیت کے مراہر سے گدرے ہوتے ہیں شاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ جو اہلِ ذِكْر ہے نا اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسے دوست اور احباب بیٹھے ہوتے نا جو تصوف کی دنیا میں زیادہ قدم رہتے ہیں وہ اور اس کے معنی لیتے ہیں نہیں اس کے وہ معنی نہیں ہے وہ ہے کہ بصیرت فراست جب علم سے مشہدات کے بعد تجربات کے بعد بڑے اہلِ علم کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ان کی مجالس کے ساتھ ہم نشینی کے بعد یہ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی نا تو پھر جا کے بندہ وہ اس قابل ہوتا ہے چونکہ مفتی کے لیے جو عداب ہے نا اس کے اندر تقویہ پریزگاری دلہیت اخلاص مطانع سنجیدگی یہ ساری چیزیں تو پھر بندہ حل و ذِكْر ہوتا ہے تو اس کے بعد جو بھی آپ بات فرمارے ہیں نا کہ چار مسالک کی وہ فتوہ دیتا ہے کتاب و سنت کے مطابق چاہے وہ ہمبلی ہو چاہے وہ مفتی شافی ہو چاہے وہ جعفری ہو چاہے ہمبلی ہو چاہے مالکی ہو چاہے سلپی ہو چاہے محمدی ہو چاہے علیہ حدیث ہو چاہے علیہ سنت فرق کیوں ہوتا ہے میں بتا دوں میں وقفہ ہوگا وقفہ واپس آ رہا ہوں اور یہ بات کرتے ہیں کہ پھر فرق ہوتا کیوں ہے میں مثال کے طور پر یہ بات انتہائی عدباً چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک طلاق اور تین طلاقوں کا مسئلہ ایک ہی وقت میں تین طلاقوں کا مسئلہ ہر کوئی اس کو ڈیفرنٹلی پرسیو کیوں کرتا ہے یہ میں بات بالکل الگ کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر جب آپ جائیں گے تو علم کی دنیا میں سید محمد کتب کا بڑا نام ہے